رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتن باللسانی یفقہ قولی قال اللہ عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید اقرأ بسم ربک اللذی خلق آمند باللہ صدق اللہ لظیم مولا صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر خلق کلہیمی حالت سفر کے اندر روزہ رکھنے سے رخصت دی گئی ہے اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے اور اگر نہیں رکھنا چاہے اور نہ رکھے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے رمضان مبارکہ کے بعد وہ اپنے اس روزہ کو قضائی طور پر رکھ لے ہاں اگر کوئی شخص ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے اور ایک شہر میں کی اور افتاری اس شہر کے مناسبت سے کرے یا جہاں اس نے سہری کی ہے اس کی مناسبت سے کرے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جس طرح کے سورج جہاں پر غروب ہوتا ہے تو اس کو وہیں پر ہی افتاری کرنی ہوگی یہ نہ ہو کہ انتظار کرتا رہے کہ میں کراچی کے مناسبت سے ہی رمضان افتار کروں گا تو اتنے میں تو پھر عشاء کے نماز ہو جائے گی تو ٹائم داخل ہوتی ہی بندہ روزے کو افتار کر لے اور اللہ رب العزت کا شکر اور الحمد بجا لائے